تلنگانہ ریاست خصوصاً شہر ہائدرباد کی عوام کیلئے خوش خبری احتجاج اور آواز بلند کرنے کا نتیجہ سگریٹریٹ کی شہید مساجد کی تعمیراتی کام تیزی کے ساتھ جاری ہیں بہت جلد مساجد کی تعمیراتی کام مکمل ہو جائیں گے اس موقع پر تلنگانہ ہوم منسٹر جناب محمد محمود علی نے مساجد کی تعمیراتی کام کا دورہ کرتے ہوئے جائزہ لئے اس موقع پر تلنگانہ ہوم منسٹر جناب محمد محمود علی میڈیا سے مقاطب کرتے ہوئے مزید تفصیلات بتائے دیکھئے یہ ریپورٹ سگریٹریٹ آئے ہیں اور کاس طرح سے جو سگریٹریٹ کافی تیزی سے بن رہا ہے اسی طرح دونوں مزید ہیں سگریٹریٹ میں جو دو مزید ہیں تھی دونوں مزیدوں کی تعمیر اور شروع ہو چکی ہے اور جو بڑی مزید آئے چھوٹی مزید ہاشمی مسجد ہے اس کا بھی فانڈیشن ہو کے آگے بڑھ چکا ہے اور کافی تیزی سے کام تر رہا ہے انشاءاللہ جب سکریٹریٹ کا اناغریشن ہوگا اس کے ساتھ ہی مسجد کا اناغریشن ہو جائے گا ہمارے سیم سب جو بولتے ہیں وہ برابر کردکے لتاتے ہیں لوگ چاہے کچھ بھی گئے لوگ دورندش نہیں ہے ہمارے ہندوستان میں ایک ہی لیڈر ہے KCR صاحب اتباق سے جو مسجد جو ہے کسی توڑنے کی وجہ سے نیٹورٹی ڈیمالیس کرنے میں اس کو ڈیمیج ہوئی تھی پھر اپکا اس کا فانڈیشن دیکھیں آپ اتنا ہی بھی فانڈیشن ہے میں سمجھتا ہوں دس منزلہ بیلنگ کا فانڈیشن بھی اتنا ہی بھی بیلنگ کا فانڈیشن دا لے گا ہی سیکریٹری کی تعمیر میں جو ہمارے انجنیرز کام کر رہے ہیں وہ خود مسجد کی بھی نگرانی کر رہے ہیں اور ہمارے ان کے سب کنٹر ہمارے موید خان صاحب مسجد کی تعمیر دیکھ رہے ہیں اور ان کی نگرانی میں پورا کام ہو رہا ہے ان کے اپنے ستھائر کے کروا رہے ہیں ہم یقینا جو عوام سے وائدہ کیا گیا تھا کہ سیکریٹری دونوں مسجدیں بڑی شاندر بنائیں جائیں اور دونوں مسجدیں ایسی بنائیں انشاءاللہ آنے والے دیڑھ سو سال تک دو سو سال تک بھی اس کو دھکا نہیں رکھتا ہی تنی محدود بنائیں جاری ہے سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ احال پائمانے پر مسجد بنائیں اسی طرح بائنائیں جاری ہے میں تمام عوام کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ بہت تہیر سے رمضان میں کام چاہتا ہے کچھ غیر دری لوگ کچھوں غیر دری حفاہ اولاتے ہیں بلا وجہ کے انشاءاللہ دونوں مسجدیں سیکریٹری کی استعداد سے کچھ دن ہوگی ایک دن پہلے ہوگی اور ضرور سی ایم صاحب کا جو سپنا ہے کہ مسجدیں مندیر گجہ گر تینوں چیز بنا کر ہم سیکریٹری میں جائیں گے انشاءاللہ تینوں بھی بنیں گے اور مسجد کا حفاہ اولا رہا ہے چلاہ پڑھنے کے بعد دون بنے گا انشاءاللہ چار مینے تین مینے کے اندر مجید کے کام پچھول دائے گا میں تمام مسلم بھی میں جو تشیج ہے کہ وہ لوگ غیر دری حفاہ اولا رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے اچھے مجید ہے شاید ہندوستان میں کئی پر بھی نہیں ہے اس کا فونڈیشن ڈالا گیا اس کی ڈیزائنگ کی گئی مجید جس طرح کا ایلخشہ ہے اسی طرح کام کیا جا رہے ہیں ہمارے خاص طرح سے یہاں کے حسدداروں کو بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے شخصید ہمارے دودہ پرساد صاحب اور دیکھنے بھی لوگ اس طاپ کے ہیں وہ سفتہ مجید کے رہے سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ لوگ خود ٹائر کر اس طرح سیکریٹرین مضمون بنایا جا رہا ہے اسی طرح مجید کو بھی پونڈیشن رکھا گیا اس نے بنایا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے تو پریشن ہوں گے اس کا جو فونڈیشن دارا گیا بہت بڑے بڑے پرینگن دارے گئے اور بہت بہت راڈ استعمال گیا گیا بہت دے بھی کانسکشن کیا جارہا ہے اس لیے میں فرم جی ساپ جہاں کے کنٹرکٹر اوٹالٹ میں شکلی آنا کرتا ہوں اور تمام ہمار جیسٹا کے ہاں کام کنا ہے تمام ہوتی راہوں کا دک گران سے شکلیا میں تمام اسیل میں سے بات کرتا ہوں یہ دونوں مسئلہ بہت اچھی بنے گی اور انشاءاللہ ضرور کہ جیسٹ ساتھ اس کا ایسٹا پاکی یہ دا کیا ہے موسیقا 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 موسیقا